کلمہ حق بلاند کرنے کا زیادہ بڑا حکم ہے ظالم حکمران کے خلاف میری شروع سے آٹھ نو سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے میں پاکستان کے نظام کو شروع سے اس کو کبھی نہیں مانتا ہوں میں ٹیماغرسی کو نہیں مانتا ہوں یہ میں روت الال کمیٹی کو مانوں گا آپ کا نظامی دو نمبر جو انسانی نفس ہے وہ زیادہ خطرناک چیز ہے چیتان بحسیت بیکاتا ہے واقعہ کا ہونے کی گوائی ہوتی ہے پاکستان کی جو روت الال کمیٹی نے یہ واقعہ کہ نہ ہونے کی گوائیاں دیتی کہ چاند نہیں نظر آئے اسلام میں صرف اللہ ایک ہے باقی سب چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں پوری دنیا کے اگرین صرف پاکستان وہ بھی پنجاب جاتا ہے جہاں دیسی گہنا وہاں دو نمبری آئی ہے کہ کہاں پہ چاند نظر آئے تو کہاں پہ ہی دونے چاہیے کہ ایک ہی ملک میں ایسا پوسیبل ہے کہ ایک جگہ پچاند نظر آئے اور دوسری کا نہ آئے اب امیان خان نظر بند کر دیں یہاں دواج سے میں شیطان کے ساتھ مثال دے رہا ہوں جس کو نماز میں خیال آ رہے ہیں اس کی نماز بہترین ہے ابلیس کا بھی ایک سسٹم ہے یاد دکھئے احمان کا بھی سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا آئی جس کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ جن کی قسمتوں میں زنا اور ایک گناہ لکھی ہوتے ہیں وہ کیا مخلوق ہے بے بسی پہ بے بسی آئے گی بچے ہو گئے تو پھر تو بلکل ہی ہر طرف سے جکڑا جائے گا میں چاند دیکھا تھا اور میں سفر میں تھا مبارک باتیں دیں گے سب کو اور یہاں آئے تو روت الال کو نظر نہیں آئے میرے ساتھ خود واقع ہوا گئے نواز شریف تو بریلوی ازم کا غصی آزم نہیں ہے اچھنی بڑی حدیثیں ہیں اید والا دن روزہ رکھنے کی میں آپ کو کیسے بتاؤں گی کیا لیول اچیو کرتے ہیں ہم آگے میرا تو جب گواہی آ جاتی ہے تو مجھے تو اس دن روزہ رکھنا پڑتا ہے اور جب گواہی آ جاتی ہے کہ عید ہے تو اس دن تو میں عید کرتا ہوں چاہے پر جہاں میں میرے پہلی ملے میں عید روزہ رکھ رہے ہوں کسی بھی پی ٹی آئے والے سے کہیں خان صاحب سے پوچھیں حدیث سنی ہوئی آپ نے روزہ والی آپ سوچ سکتے ہیں نواز شریف کہ خاندان کو بھی کسی کو پتا ہو یہ حدیث میں کیا سنا رہا تو یہ نیسے تک کہ اللہ کا نظام بھی ٹھیک ہے اور کوئی اور نظام بھی ٹھیک ہے آپ کو پھر رب بھی نہیں سمجھایا اور رب بھی نہیں سمجھایا تو پھر اسلام بھی نہیں سمجھاے گا اسلام علیکم جی ہماری رمضان کی پوڈکاست کا سسلہ جاری ہے رمضان سے پہلے بھی ہمارے پاس شریف رائے تھے بھی رمضان میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ساحل عدیم تو ان کے ساتھ ہم کوئی رمضان روزے تراوی ان چیزوں کا سیکلوجیکل کیا افیکٹ ہوتا ہے سیکلوجیکلی مسلمان کیوں رمضان کے شروع میں بہت زیادہ جذباتی ہیں اور آئیسہ 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 تب بلکل سلو ہو جاتے ہیں اور جب بلکل آخر آتا ہے جب زیادہ عبادت کرنے چاہئے تو ہم نورملی ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں ساحل بھئی تراوی میں بڑا رش پہلی دوسرے تیسرے دن آہستہ 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 ڈاؤن سیکلوجیکلی اس کا کیا تعلق ہے اس رمضان کے مہینہ آنے کا انسانی دماغ یہ نفسیات کے ساتھ کہہ لینا ہے گروپ سیکالوجی ہے تو کوئی بھی رمضان اس مور آف آ کلچرل ہم اس کو کلچرل سیکالوجی کے انڈر اس کے انڈر بیہیو کر رہے ہوتے ہیں تو دو تین نسلوں بات یہ بھی نہیں ہوگا جمعہ کی نماز میں سارا پاکستان مزید میں پہنچتا ہے جی جی تو جمعہ پڑھنے تو نہیں جاتا نا جمعہ پڑھنے کی دو بیسک فرائد ہیں وہ تو کوئی نہیں پورے کرتا وہ کیا ہیں اس نے خطبہ نہیں سنا اس نے جمعہ نہیں پڑھا تو خطبہ ختم ہونے لگتا ہے تو سب پہنچ جاتے ہیں کیا تو وہ بیسیکلی جو گروپ کو ممک کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اور گروپ جو زیادہ تر گروپ کرتا ہے وہ بہت ضروری کام ہو جاتا ہمارے لے کرنا پر اب اللہ رسول کا نام لگ گیا ہے تو پھر تو یوں کرٹیکل ہو جاتا ہے تو رمضانی دوائی تف تیرپی فور مسلم تو اللہ صلی اللہ نے روزہ فرض کرتے ہوئے لیٹلی ایسی کہا کہ جیسے کہ شروع سے میں فرض کرتا آیا ہوں جی جی بلکم پچھلی امتوں پر جیسے فرض ہو رہتے ہیں سو اٹس پار ڈا سسٹم اور وہ سسٹم صرف نفسیاتی نہیں ہے صرف فیزیولوجیکل نہیں ہے ہمارے اس کے جس 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 پیلچل پلیسمنٹ ہے اسلام میں وہ بہت پیوٹل ہے کیونکہ وہ آپ کو وہ سینس کریٹ کر کے وہ سکل کریٹ کر کے دے یہ ناظر پر سینس سے کسی کو سمجھ نہیں آئے گا اصلا میں سینس ہی ہے سکل نہیں ہے مگر ایک انٹیلیکچول ایکیومن دیتی ہے مسلمان کو کہ وہ دنیا سے اپنے آپ کو پرپرس الائنمنٹ توڑ دے اور وہ پرپرس الائنمنٹ دنیا کا جتنا مردی جتنی مردی سائنس لگا لیں اینڈ میں وہی آتی ہے کہ میں خود اپنی خواہش چھوڑا پوری کرلوں ٹھیک ہے جتنا مردی بڑا فلسفی و اینڈ میں ہیتا ہے کہ پہنچے گا جیسے ہی آپ خواہشات کے اگینس جاتے ہیں تو آپ کو پاس چل دیتا ہے یا اس ناظر بار ون ڈے سسٹم کی بنیاد ہے کیا بنیاد ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے آخرت سب کچھ ہے تو رمضان is a deeper reminder کہ میں اس دنیا کی جو بھی چیز مجھے چھپ سے زیادہ پسانے ہیں کھانا پینے ہیں میرا یا کوئی بھی حرث صاحب کی وہ آپ اسی وقت اس کو بائی فورس نہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو وہ آپ کے سینٹر میں جا کے وار کرتا ہے رمضان اس کے کہ دنیا کو مقصد بنایا ہے جلے دنیا زیرو کر دی اب اس کو جو ہے رمضان کی جو اصلیت ہے وہ یہ ہے جو ماخذ ہے رمضان کا وہ سسٹم کے اندر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ مسلمان آؤٹ آف دس پلینٹ پرپس کے اندر سیٹلمنٹ کرے زیادہ دن کہ دنیا میں پھس کے رہ جائے تو اسلام کے سارے ارکانی بیسک یہی reminder دیتے ہیں کلمے سے start کریں جنہوں حد شتاوت تک جائیں جہاں تک جائیں everything is about dislocating yourselves your purpose sorry dislocating your purpose from within the bounds of this planet and people and you know سکی ترجیکٹری تپ اللہ اور آخرت تک کر دیا آپ سو کھانا نہ کھانا جو ہے نا یہ بہت بڑا indicator کہ کس طریقے سے میرا جسم demand کرتا ہے چیزوں کو جو کہ اس دنیا کی ہیں یہ تو ہو گئے نا مذہبی point of view روزے کا مذہب سے ہٹ کے جب انسان سارا دن بھوکا پیسہ رہتا ہے تو اس کا psychology سے کیا تعلق ہوتا ہے انسان کو کچھ بہتر کرتا ہے یا انسان کو کسی اور طرف لے کے جاتا ہے superior psychology ہے نا by design کھانا نہ کھانا کھانا نہ ملنا اور کھانا ہی نہیں کھا رہے تو یہ superior psychology نہیں ہے مگر یہ superior psychology ہے کہ میرے پاس option ہے میں نہیں کر رہا ہوں یہ کام مگر اگر آپ نے اس کو پرپس نکال دیا اور یہ awareness نہ دی تو پھر تو کوئی superior psychology نہیں ہے بلکہ پھر تو وہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو ایریٹیٹ کر رہے ہیں وہ جسم کو مگر آپ نے اس کو پرپس ڈالاوائے تو پھر psychology instantly superior بچوں کی تو وہ اسی وقت قرآن پکڑ لیتے ہو کہ بھئی میں مثلا آخرت کے لیے یہ سارا معاملہ جی یہ دنیا کی مثال ایک پچھر مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے جی نہیں ہے جس کا یہ ثبوت ہے چلنے 30 ڈیز تک پرٹس کرتے ہیں اب وہ جب کھانا نہیں نہ کھاتا تو اس کی نفسیات آج پہ آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جسم کو یہ فائدہ ہیں وہ تو ظاہر ہے اس میں تو کیا ہی دور آئے ہو نہیں مگر وہ science کا perspective ہے اور وہ پہلے سے سب کو پتا ہے کہ کیوں break لینے detoxification کیوں ضروری ہے جسم کی اور رمضان itself اگر اس کی میاد کم ہوتی یا زیادہ ہوتی تو یہ ایک بہت بڑا indicator تھا کہ 30 days 28 29 days آپ کی ایک روٹین کے اندر سے جسم جب گزارا جاتا ہے تو جتنی بھی آپ کی physiological کسافتیں ہیں وہ clear ہو جاتے ہیں so technically اس کو شوال کے چھے روزوں سے کے ساتھ combine کر کے کریں تو you know you will see کہ پورا span ہے شوال کے چھے روزوں سے کیوں اتنی ضروری کیے گئے کہ ابھی تو گزرا ہے اس میں سے so تیرا withdrawal نہ ہو جائے اس پورے پورے پروسس سے تو چھے روزے minimum minimum اور شوال کے روزوں کو بہترین روزے بہترین مہین ہے روزے کا so we should continue and follow through with this کہ میرا جسم آپٹیمم کنڈیشن میں آ جائے اور جس کا جسم آپٹیمم کنڈیشن میں نہیں ہے common sense ہے اس کا ذہن بھی آپٹیمم کنڈیشن میں آ جائے کیونکہ وہ تنگ کرتا ہے اور اس کے ریاکشن میں پھر ذہن بھی اس طرح کی سوچ اور حرکتیں کرواتا ہے so رمضان is that important اتنا بڑا واقعہ ہے جو ہر سال اور مگر خیر purpose کوئی چیز نہیں ہے آپ کو align کرتی ہے رمضان کا primary مقصد انسان کو purpose کے ساتھ anchor کر دینا اچھا عام طور پر ہوتا ہے یہ ہے کہ جو خیال آپ کو کبھی نہیں آتا وہ نماز میں ضرور آتا ہے اب ظاہر ہے رمضان میں انسان کوشش کرتا ہے میں بات کر رہا ہوں عام طور پر سیزنل مسلمان ہے جو نماز نہیں بھی پڑھتا عام دنوں میں یا ترابی وہ کہتے چلو جی نماز بھی پڑھو اب تو ترابی بھی پڑھو زیادہ زیادہ ان خیالات کا بندہ کیا کرے تو اتنے ہر خیال آپ کو سجدے میں آئے گا رکوع میں آئے گا اور بس انسان پھر انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی میرے تو دھیان ہو دے رہے تو اس حوالے سے اب کیا کہیں گے سلوشن کیا ہے اور اس کا مقصام کیا ہے پہلی بات تو پہلے اصول سمجھ لینا جلسفے میں کیا ہے اسلام کے کہ جس کو نماز میں خیال آ رہے ہیں اس کی نماز جو ہے نا وہ بہترین ہے بہتر نماز ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ نماز ٹھیک پڑھا ہے اس کا وضو ٹھیک ہے اس کی نماز ٹھیک ہے اگر اس کو سوچیں آ رہی ہیں خیالات آنا شروع ہو گئی اور میرا اپنا گمان یہ تھا کہ رمضان میں تو اثر نہیں ہوتا اس کا تو رمضان میں تو بہت ہی سرین قسم کی نمازیں نیچرلی مل داتی ہیں یہ تو نشانی ہے ایک رمضان کی کہ آپ کو وہ فریکونسی ٹوٹ جاتی ہے خیالات کی نماغ اتسلف آپ کو اتنا تنگ نہیں کرتا اچھلی بالکل بھی تنگ نہیں کرتا جب تک کہ کوئی اور واقعہ نہ ہو کوئی بندہ بیمار نہ ہو گھر کا یا کوئی معاشی میں مسائل میں تو بہت حال نماز میں اگر خیال آرہے ہیں تو انجوئے اور مسکرائے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پوسٹیف سائن ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے اور یہ کومن سینس کی بات بھی ہے کومن سینس کی اوپر نبی علیہ السلام نے عطبہ صدیق سے کہا صحابہ نے پوچھا تھا نماز میں خیالات آتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جواب ابو بکر دیں گی تو عطبہ صدیق نے مجید نہیں ہے یہ سوال پوچھا کہ ایک گھر ہے جو کہ بلکل خالی ہے اور ایک گھر ہے جس میں مال و دولت ہے جو اور کس گھر میں آئے گا صحابہ نے جا جس گھر میں مال و دولت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عماز میں مال و دولت ہے ہماری تو شیطان آرہا ہے تو یہ تو یہ تو بہت اچھا ہندی کی طرح خیالات آرہے ہیں جب آپ کو یہ پڑا چلے گا تو پریشر کم ہو جائے گا پریشر کم ہو گیا رمضان میں جس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور وہ یعنی انسان کو ہے وہ اس طرح سے گمراہ نہیں کر پڑتا ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی ہر طرح کے گناہ ہو رہے ہیں تو شیطان گناہ محاصر پڑے کے تھوڑی کے واسے میں یہی آپ سے اس بات کی ذرا چاہ رہا ہوں کہ جنگ جنیشن کو اس چیز کا کلیر مطلب پتا چلے کہ شیطان کے قید ہونے کا مطلب کیا ہے اور رمضان میں بھی اگر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں تو پھر وہ شیطان کی در ہے شیطان کہاں پہ قید ہو رہے کیا ہو رہا ہے وہ سلسلہ نہیں ابلیس انسیلس تو ہے وہ چین ابلیس کو تو بند کر دی رہا تھا مگر ابلیس کا بھی ایک سسٹم ہے یاد دکھیں اور رحمان کا بھی سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ہے جس میں ابلیس کے بھی اسی طریقے سے ایک میٹرکس میں اس نے اسوسیئس پوری کر دی ہیں اللہ تعالیٰ شایاتین کا لفظ اسی طریقے سے پھولتا ہے وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں جن بھی جو بھی مخلوقات اس نے رکھی ہیں سو ابلیس کے قید ہونے سے آرمی تو نہیں بند ہو جاتی نا ٹھیک ہے وہ تو اس کو ڈیٹین کیا ہے نظر بند ہوا گا بس ٹھیک ہے تو باقی تو ابنان خان نظر بند کر دیں یہاں دواج سے شیطان کے ساتھ مثال دے رہا ہوں میرا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے سو مسلم لیگ بند تو نہیں ہو جائے گی نواز شریف بند ہو گیا ٹھیک ہے یا نظر بند ہو جائے تو بلکہ ایکٹیو ہو جائیں گے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ابلیس کو بند کر رہا تھا تو چھوٹے چھوٹے چیلے جیتنے بھی ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں زیادہ حرکت میں آتے ہیں تو رمضان میں انٹینسٹی ہو گناہ بڑھتی ہے چاہے پیشک فریکوینسی ہے گناہ کم ہو گئی تو یہ ہونے بھی تھی ہونے بھی ہمارا نفس جو ہے وہ قیدہ شیطان کا چلہ ہے تو بہت زیادہ ایکٹیو ہوگا کہ اگلیس جو ہے نا ہمارا بادشاہ سلامت قید ہو گیا تو میں کچھ تو کروں کمپنسیشن تو کرنی ہے نا شوہ تو کرنا ہے کہ میں بڑا کیا تھا میں لویل تھا آپ کے جیل میں جانے کے بعد میں زیادہ کرامت اور کارکون بننی ہوں ہمارے نفس یہ ہے جو باید میں جو انسانی نفس ہے وہ زیادہ خطرناک چیز ہے شیطان وہ صرف بھیکاتا ہے انسانی نفس وہ تو کام کرواتا ہے بھیکاتا تھوڑی ہے وہ تو کرواتا ہے کام وہ تو بہت بہت بڑی فورس ہے ڈرائیو ہے شیطان تو خالی ایک وسرسار سوچ کا نام ہے کہ جو ابلیس ڈالتا ہے کہ اس کو یہ کیوں نہ کی آئیڈیا دیتا ہے اس کی ایگزیکیوشن جو ہے نا وہ تو نفس کے تھوڑی ہوتی ہے تو ہم گیارہ مہینے اس ایگزیکیوشن کو اتنی سپیڑ میں پریکٹس کر رہے ہوں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اچانک جات کو چاند نظر آیا تو میرا نفس وہ کہے گا بس ٹھیک ہے تو تھرسی دے بریک آف دل تو مجھے ویکیشن چاہیے اس کی تو ویکیشن ہی آپ ہیں اچھا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کوئی بھی غلط کام ہوئے یا غلط یا کچھ بھی ہمارے ہاں یہ سمپل سی ایک طریقہ ہے کہ ہر چیز اللہ پہ ڈال دیں یا تقدیر پہ ڈال دیں بچی قسمت میں لکھاتا ہو گیا اللہ کی طرف ستاہ ہو گیا اب دن میں اتنے گناہ ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے یہ تو اللہ نہیں کروارا اس پہ سائنس سیکولوجی کیا کہتی جو ہے وہ اس کو تقدیر پہ نہیں ڈالنا اور اللہ پہ نہیں ڈالنا اب پہ بندہ شراب پی رہا بیٹھا یا کچھ زنا کر رہا ہے تو بس قسمت میں لکھا ہوا تھا میں نے کر لی ہے ہم وہی کہتے ہیں کیونکہ جی اللہ کا نظام ہے اللہ تعالی جانتا ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں تقدیر لکھ دی گئی ہے میری قسمت میں لکھا تھا میں نے کر لی ہے ان کے لئے یہ پہلا مشہر ہوتا ہے ہونا کیا ہے ہم اب مخلوق اور ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے ایسے ہو دو سرکل ہیں مجھ سے آسان کر جبتا ہوں تاکہ کیونکہ میں تقدیر کی بیعت جو نا وہ حوام میں نہیں کر سکتا ہے تو دو سرکل ہیں ایک آوٹر سرکل ایک انر سرکل ہیں انر جو ہے نا وہ انسان کے اختیاری سرکل آپ کی لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا وہ انر سرکل میں ہو رہا ہے اور آپ کی لائف کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آوٹر سرکل میں ہو رہا ہے تاکہ ہے ایسے آپ مرد ہیں آپ انسان ہیں یہ آپ کے آوٹر سرکل میں ہیں بائی چوئس مرد نہیں بائی چوئس انسان نہیں ہے آپ جس گھر میں پیدا ہو گئے ہیں وہ بائی چوئس نہیں ہو رہے وہ آوٹر سرکل آپ کو دل دھڑک رہا ہے آپ کو مجھ سے نہیں دھڑک رہا ہے آوٹر سرکل سے آرہی ان چیزیں کیونکہ وہ لائف جیٹرمنٹ کر رہا ہے لائف کر رہا ہے وہ اپنی مجھے سے کر رہا ہے ورہا سوال کیوں ہوتا اس ایک لاکھ چوبیس زیار نبی آئے ہیں یہی بتانے کے لیے تو وہ مطلب اس کی آپ کو کہاں سے ریکنسائل کر رہے ہیں ان کو کہاں پاک انوائیٹ ٹو تھنک انوائیٹ ٹو تھنک کر رہا ہے تو اور کیا مطلب ہے دنیا کے نظام اور کیا ہے ٹیسٹ اور کیا لے کے آئے تھے ہم دنیا میں تو ایک دیر پریکٹس نہیں کرنے آئے تھے اختیار پریکٹس کرنے آئے تھے اور یہ اختیار اصل میں وہ بادشاہ سلامت کی اس تخت کی کولیفیکیشن کی سیوی ہے کہ جو جنرل میں ہر انسان کی اپنی بادشاہت ہونے ہیں کہ آپ اگر آجیز ہی نہیں پریکٹس کر سکتے ہو تو تمہیں کیوں بادشاہی تھیں یہاں پہ آجیز ہونے کے لیے آئے ہیں تاکہ بادشاہ بن سکیں بادشاہی تھے پہلے جب آئے تھے جنرل سے یہاں ہیں بادشاہ سلامت کو آجیز سکھانے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آ نیچے سب سے نیچے لے کر رہا عام سائے عام بندہ بھی تیرے اوپر سے چھوائی کر دے گا اور تو کچھ نہیں کر سائے گا یہ بے بسی اللہ چاری میں تبھی بزارنا ہے تو جتنا مرضی اوپر جاگے در سے اوپر کوئی اور نکلے گا تو جتنا مرضی طاقتہ رہ جائے گا موت پھر بھی آئے گی تمہاری پھر بھی آئے گی بے بسی پہ بے بسی آئے گی اچھے ہو گئے تو پھر تو بالکل ہی تو ہر طرف سے جکڑا جائے گا لوگوں سے پیار کرے گا تو ان کے مرنے کا ڈر لگ دے گا تبھی یہ سب بے بسی ہیں تو یہ بادشاہ سلامت کو یہ بتانا تھا کہ جنت میں پورا سیارہ چاہیے سائے کی سائے رہیے تمہارے انٹرہ رہاں تو پہلے فرس ڈیزائر فرس ڈیزرف دین ڈیزائر رمضان کے بعد عید پہ ہمارے ہاں ایک بڑا ہی مسئلہ ہمیشہ چلتا ہے کہ کہیں پہ کوئی منا رہا ہے عید کو نہیں منا رہا تو آپ کے باس کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے پاس مذہبی طور پہ بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی نالج اور سائنس کا بھی ہے نالج تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ کہاں پہ چاند نظر آئے تو کہاں پہ عید ہونے چاہیے کہ ایک ہی ملک میں ایسا پوسیبل ہے کہ ایک جگہ پہ چاند نظر آئے اور دوسری کا نہ آئے ملک کو چھوڑیں ملک کا سپین اگر اس طرح کا ہو تو دو شہروں میں بھی پوسیبل ہو سکتا ہے اس میں پھر عید الگ الگ یعنی ایک ملک میں رہتے ہیں گواہی بھی اوپر ہے اسلام نے آسان کر دیا تھا اور یہ پاکستانی وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے فر سم ریزن کہ اب گواہی آ گئی ہے تو آپ اس کو ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے ہیں پاکستان واحد ملک ہے جو گواہیوں کو ڈسکرمنیٹ مطلب اس کے خلاف یا ان کو ڈسکرمنیٹ کرتا ہے وہ یہ ڈیر اوڈکنگ نہیں ہے کہ بھئی ایک عام مسلمان ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا دیموکریسی میں وہ ڈال سکتا ہے ربناہ نے گواہی نہیں دے سکتا یہ ایک جیپ دو نمبرین کی کہ ہمارا حکومت کا بندہ جب تک چاند دے گا تک تک عید نہیں ہے آپ کے حکومت کی بندے کی چار آنکھیں لگی ہوئی ہیں یا اس کو کیا ہے اس کے پاس ایسا گواہی لینا اسلام میں سسٹم ہے ایسے خود دیکھو نہیں نظر آتا کسی نے دیکھ لیا آپ کو بتاتے گا واقعہ کا ہونے کی گواہی ہوتی ہے پاکستان کی جو روت الال کمیٹی نے یہ واقعہ کے نام ہونے کی گواہییں دیتی ہیں چاند نہیں نظر آتا اور گواہی تو ہوتی ہی تھا بھئی جب کوئی واقعہ ہو جائے دوسرا ان کی اپنے مسئلک کی مسائلے چرے ہیں سو ویسے یقین اٹھ جاتا ہے وہاں پر گروپ بن جاتا ہے اس لئے آسان کر دی اسلام نے ہمیں بھی ایسے کرنے چیز ہے اگر کے پی کے ایک پتھان کہہ دیتا ہے کہ چاند نظر آئے تو گواہی لیے نبی اسلام کے پاس ایک بدو آیا تھا اس نے کہا کہ آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں میں نے تو چاند دیکھ لیا نبی اسلام نے اس کو کہا مسلمان یہ کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا کر اس نے بتایا نبی اسلام نے کہا روزہ توڑو کافی ہے بس یہ اتنی اتنی آسان سی چیز تھی ان لوگوں کو پتہ نہیں کیوں یہ پاکستان میں بابوں نے بیماری دی تھی پہلی سو دو سو نسلوں سے یہاں سے پچاس نہ تین چار نسلوں سے ساری کہ عید ایک ہونی مست ہے پہلے تو یہ بیماری تو ہونے عید ایک ہونی کیوں مست ہے اسلام میں صرف اللہ ایک ہے باقی سب چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں ایس اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ اصول ہو اور اگر آپ کے بعد گواہی آ رہی ہے اور آپ گواہی جان کے نہیں لے رہے جان کے نہیں لے رہے اس علاقے سے اس علاقے سے اس کی پگڑی کے کلر کوئی ہو رہا ہے تو پھر آپ پر جو سوال ہے نا کہ احمد والد میں میں عام عوام کو یہ بتا رہا ہوں میرے ساتھ بھی ایسی ہو رہا ہے میرے ساتھ بھی اصل میں بھی واقعہ ہوا ہے نا میں کیپی کیم میں میں چاند دیکھا تھا اچھا جی اور میں سفر میں تھا اور میں بقیدہ مبارک باتیں دیں گے سب کو اور یہاں آئے ہیں تو رویت الال کو نظر نہیں آئے میرے ساتھ خود واقعہ ہوا ہے نا تو اس کے بعد تو میں نے علت تو انسان بھی بیٹھتی جب آپ نے چاند دیکھ لیا تو میں رویت الال میں ٹیماغریسی کو نہیں مانتا ہوں تو یہ میں رویت الال کمیٹی کو مانوں گا پھر جن کا آپ کا نظام ہی دو نمبر ہے سو آپ اپنے اپر وہ علیہ محاملات کے یہ جو بھی جس کے ذہن میں یقیڑہ آ رہا ہے نا کہ نہیں ہمارا کام نہیں حکومت کا سوال بھی ان سے ہوگا باقی یہ کام بھی پھر انہی سے ہوگے پھر سوال پورا اسلام دینا پھر اگر ان کو دینا ہے تو یہ تو نہ کریں نا یہ اسلام کا کوئی حصول نہیں ہے کہ جہاں پہ مجھے کھانے پینے کی مرضی ہو یا پھر مجھے کوئی عجیب لگ رہا ہو کے پوری دنیا کے اگینس جا رہا ہوں تو میں پوری دنیا کے اگینس صرف پاکستان وہ بھی پنجاب جاتا ہے اور کوئی پوری انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک سب کو چاند ندارہ سوائے غائب ہو جاتا ہے جہاں دیسی گیا ہے نا وہاں دو نمبری آئی ہے سو جہاں پہ ایسے کوئی چاند ہم پہ غائب ہوتا ہے کہ مطلب یورپ میں چاند دیکھتا ہے یہ سمجھے ہیں نا یورپ وہ کلینڈر دیکھتا ہے یورپ میں چاند دیکھنے والے کمیٹیز ہیں جو ان کی علماء خود کرتے ہیں جو ہم پہ ایسی کوئی ایک لانت اس علاقے پہ آئی بھی ہے نا کہ جیتر سے جب بھی اسلام گزارا ہے نا اسلام میں دو نمبری انہوں نے ہر جیتی دو نمبری کر دی سو ان لڑکوں اور لڑکیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تک گبائی آگئی ہے نا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مانی بر امان کے تابعہ ہوں گا یہ حکومت نے کہہ دیا سا آپ کے اوپر آپ کا اپنا سوال ہے کیونکہ یہ بات اسلام کی اور اگر میں مانتا ہوں کہ اگر آپ نے پوری طریقے سے ایک سسٹم کے اندرہ آنا ہے تو پھر پورا کا پورا سسٹم ان کو دیں پھر نمازیں بھی نہیں کی زکاعت بھی نہیں کی پھر باگی کا سارا سسٹم بھی دیں یہاں پہ روزے پہ آکے آپ دو اکیلے ایکسپشن نہیں کر سکتے تو میں ادھا نواز شریف کو مجھے نمازیں اور روزے اور اس کی ضرورت زکاعت کی ان کو تو مجھے پتا ہے امان خان نواز شریف کو ان کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ خانی کی اسلام ایک اسلام کی گورنمنٹ کے اوپر امپلیکیشن کے آتی ہیں ایک انفرد کی they don't know that so جب ان کو یہی نہیں پتا ہم صرف روزے میں آکے نہیں یہ دونی ہونی چاہیے یہ بتائیں common sense کی بات ہے دس ذل حج کو جب ہم سب کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں مکہ کے علاوہ تو کوئی حج نہیں ہوتا یہ جان کے ہم نے آنکھیں بانکیمی ہیں ورنہ دو چاند ادھر بھی ہوتے ہیں پاکستان میں وہاں پہ ہم خود اپنے آپ کو دھکے دے رہے ہیں کہ صرف رمضان میں کیوں ایسا مسئلہ ہوتا ہے حج پاکستان میں تو نہیں ہوتا انہوں نے نیشے میں تو نہیں ہوتا ایک جگہ یہ حج ہوتا ہے جس دن حج ہو گیا اس سے اگلے دن عید ہے سمپل یہ یہاں سے آسان سا اصول بنایا جا سکتا تھا کہ اب ہم یہاں پہ الائن کر لیتے ہیں مگر نو ہم نے مسئلہ کی اختلاف اور بس نہیں نہیں یہ ایک نیا مسئلہ کیا کہ گورنمنٹ ورنہ تو دیوبندی کبھی حکومت کو نہیں مانتے ورنہ تو بریلویزم میں نواز شریف تو بریلویزم کا غصے آزم نہیں ہے نا ٹیک ہے نواز شریف تو کوئی ہے عبدالقادر جلانی غصے آزم ہے نا ٹیک ہے دیوبند کی ملانا علیہ السلام نواز شریف کو تو نہیں ریپورٹ کرتے تھے نا دیوبند کی فلسفی نہیں شیعوں کے جو سستانی صاحب نواز شریف تو نہیں تو نہیں ریپورٹ کرتے نا یا خامنائی صاحب یہ جب لوزے کی باری آتی ہے جب اتنی بڑی حدیثیں ہیں نا عید والے دن روزہ رکھنے کی میں آپ کو کیسے بتاؤں گی کیا کیا لیول اچیو کرتے ہیں ہم آگے کیوں کامپلیکیشن خود ڈالی ہوئے کہ نہیں جی ہم نے وہ کرنا ہے حکومت جو کہہ دے گی حکومت نومینیٹ ہوگی ہے ہم سسٹم کے خلاف نہیں جا سکتے ٹیک ہے پھر پوری طریقے سے سسٹم پہ آئیں پھر یہ نہیں کرنا آپ نے کہ نہیں جی یہ دو نمبر لوگ ہیں تو یہ وہ ہے تو وہ ہے نواز شریف آگے شواز شریف پوری طریقے سے پھر کوئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی نہ کھلے اب حکومت نے نومینیٹ کر دی ہے پوری طرح اتباہ کریں ہر چیز اسلام کی اس کو دیں نظام کی ان کو دیں یہاں پہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند گیا کناہ رہی تیٹر بٹیر کھیلتے ہیں اپنی مرضی سے اور بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں آپ مسلمان کے پی کے کا چیخیں مارا ہے ہر مہینے ہر سال کہ بھائی سارے جھوٹے کے پی کے میں آتے ہیں اور پتہ ہے لیٹرلی پنجابی اب یہ کہنا شروع گئے ہیں کہ ان کو اٹھائی سے روزے کرنے کا شوق ہے وہ ایک روزہ پہلے شروع کرتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا اور اگر وہ سمجھ نے جھوٹ بول رہے تھے تو بھائی یہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے جب اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی ہے کہ گواہی آگی ہے تو بس آپ کا کیا کام ہے پھر لوگوں کے دلوں کے حال جہاں کے چک کریں گے کہ آنے سے سچی گواہی دی ہے جھوٹی گواہی دی تو آپ نے جب وہاں پہ دیکھا تھا تو آپ نے پھر اید کی میری شروع سے آٹھ نو سالوں سے جو ہے نا وہ مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے میں پاکستان کے نظام کو شروع سے اس کو کبھی نہیں مانتا اللہ کی طرف سے ایک دفعہ آٹھ سالوں میں ایسے ہوا ہے کہ سب نے فیصلہ کر لیا ہے جس میں وہ منیبورے والے سے فون نہیں مارا رہا تھا ٹی وی پہ اوپر رہا کے کیونکہ وہ اس سال برداشت نہیں ہو رہتا ہے نا اتنی گواہی آگئی تھی تو میرا تو جب گواہی آ رہتی ہے تو مجھے تو اس دن روزہ رکھنا پڑتا ہے اور جب گواہی آ رہتی ہے کہ عید ہے تو اس دن تو میں عید کرتا ہوں چائے پر جہاں میں میرے پہلی ملے میں عید روزہ رکھ رہے ہوں میں اللہ کی اصول کے اوپر صدق کروں گا میں میں نواز شریف اور عمران خان کے کسی اور اصول کو نہیں مان رہا ہوں تو یہ بھی نہیں مانوں گا ٹھیک ہے اور اگر ماننا یہ تو پھر باقی بھی مانوں گا اس طرح میں ہائیبریڈ ورجن اسلام میں نہیں اللہ کرنے دیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بات پتا ہوں یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حکومت فیصلے نہیں کرے گی میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ کرے گی تو پھر سارے فیصلے اس سے کروائے اسلام پوری طریقے سے ٹیسٹ کروائے نا ان میں سے ایک بھی بندے کو یہ فواد چودری یہ روٹ الال کا جو جو بھی تھا نہیں نہیں وہ تو بہت پہلے تھے روٹ الال کہہ رہا ہوں جو اس کے انٹر آگئی تھی جو بھی ہے اب تو خیر سباز شریف کر دو رہا ان میں سے کسی کو پتا ہی نہیں ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس وقت کہ گواہی کیا ہے حدیث کیا ہوتی روزہ کیا کرتے ہیں یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے وہ محکویں فلکیات نے کلندر میں بتا دی چاند ہے تو ہم تھی چاند کریں گے وہ نہیں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے کسی بھی پی ٹی آئی والے سے کہیں خان صاحب سے پوچھیں یہ حدیث سنی رہی ہے آپ نے روزہ والی آپ کا ذمہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر آتا ہے معاملہ اور کس کے اندر آتا ہے نواز شریف کو آپ سوچ سکتے ہیں نواز شریف کے خاندان گمی کسی کو پتا ہو یہ حدیث میں کیا سنا رہا ہے تو جب ہمیں پتا ہے کہ اسلام سے آری قوم ہے یہ پورا کلسٹر اسلام سے آری ہے تو اسلام کی چیزیں تو نہ نہ ان کو ڈیلیگیٹ کریں اچھا ویسا یہ پوسیبل ہے ابھی جدید دور میں لوگ کہتے ہیں یہ پوسیبل ہے کہ آپ کو اگلے دس سال کا پتہ چل جاتا ہے کب چاند کہاں پہ ہوگا کلندر بن سکتا ہے نہیں اچھا یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کو نظر کب آسکتا there's so many variables in this جب آپ یہ سائنس پڑھیں گے تو بتا دیں گے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ چاند اس ڈیٹ کا چاند اس جگہ پہ ہے مگر نیچے نظر آئے گا کنی آئے گا یہ سائنس تھوڑی بتائیں گی یہ نیچے کی کنڈیشنز بتائیں گی اور جب نظر آئے گا تب ہوگا چاند دیکھیں اس پہ بھی حدیث ہے کلیر ہے سسٹم پورا مر پاس کہ اگر آپ کو نی نظر آرہا اور دن بڑھ رہے ہیں تو کتنے روزے پورے کر رہے ہیں تیس اور اس کے بعد آپ کو بے شکتان نظر نہیں آرہا آپ سب کو ہم سب کو پتا ہے ہم کیوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم پیچھلے کتنے سالوں سے جب ہم پہلا عید والا دن ہوتا ہے اُس دن شام کو یا جس دن ہم روزہ رکھتے ہیں اُس دن شام کو ہمیں پتا ہوتا ہے دوسری کا چاند ہے آدھ آدھا گھٹا چاند آسمان پہ رہتا ہے ہمیں پتا نہیں ہے کیا ہوں مطلب اپنے آپ کو بچہ بنا رہے ہیں ہم سب کو پتا ہے اندر سے ہی کہہ رہتے ہیں چلو اس کا سوال نواز شریف کی جواب نواز شریف یہ عمران خان نے کہا نہیں وہ نہیں دیں گے جس کو پناہ چل گیا ہے کہ یہ سسٹم کیا ہے تو پھر وہی دے گا سو یہ یا پھر نواز شریف کو پھر باقی کے سوالوں کے جواب بھی دینے نہیں پھر پھر آپ کی انکم کا سوال ہی ہوئی جواب وہ آپ اس کو دیں جو کچھ وہ کہہ رہا پھر پوری بات بنے حکومت کو پورا ٹیکس دیں حکومت کے ساتھ وہ سارے کے سارے اسلامی معاملات اس کو دیں کہ جو جو حق ہے پھر حکومت پھر یہ نہ کھیلیں کہ یہ بنا دو نمبر ہے تو یہ بنا ٹھیک ہے بنا کلمہ حق بلند کرنے کا زیادہ بڑا حکم ہے ظالم حکمران کے خلاف یہ زیادہ بڑا حکم ہے روزے کب لکھنا کب نہیں یہ چھوٹا کب ہے کمپیئر ٹو کہ آپ کے اوپر ظلم ہے دنیا پر ظلم تو نہیں کر رہا وہاں پہ آکے ڈرپوک قسم کے بزدل بکرییاں سارے اور جب یہاں پہ باری آئے تھا اسلام میں یہ اور بندہ اوپر سے اسلام کے لیکچر دے رہا تھا اس لکھ بیٹھ کے کہ اسلام میں ایسے تو اسلام میں ایسے حکومت کو دے دی ہے جب ہم نے تو ہمارے اوپر رہی ہے وہ نا ڈین مارک میں آئے یا یورپ میں آئے جو حرام حرام فود آلے حرام فود کھانے کے جو شوقین ہیں تو وہ یہ والا فتحہ ادھر لگاتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں اس نے لکھ دی ہے زبیحہ ہے کوشر ہے تو آپ تو کھال لیتے ہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے تحقیق کرنا یہ تو اس نے مطلب ایک مرگی نہیں آپ سے برداشت ہوئی کہ روک لیں آپ آپ نے کھانی ہی کھانی منٹ لگتا ہے چک کرنے کے لیے اوپر لکھی بھی ہوتی ہیں یہ بھی منٹ لگتا ہے چک کرنے کے لیے کہ کہاں سے آ رہی ہے گوگل پہ ورنہ چک کر لاتے ہیں سیل کدھر لگی ہے پرادا کی اور لویوٹان کا بیک سفتہ کام مل رہا ہے وہاں سے کالنگ کر کے مگوا بھی لیتی ہیں چیزیں سارے لڑکیاں بھی لڑکے بھی یہ نہیں چاہ کر سکتے کہ جو میری یہاں پہ گوشت آ رہا ہے اصل میں حلال ہے حرام ہے سو یہ ان لوگوں سے تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں گے سو یوٹ کے لیے میرا ہی پہ گاؤں ہے کہ خدارہ یا تو پوری طریقے سے ایتر آئیں یا ادھر آئیں یہ بیش کے نہ فسیں یہ نہ کریں بچے ہائیبریڈ پیدا ہوں گے آپ کے اور ہائیبریڈ بچہ دیکھ لیں پھر وہ الگی بیٹی نے ہائیبریڈ نکالا ہے نا ٹھیک ہے وہ جو ایک نیا جنڈر نکال رہے ہیں تو اسلام میں تو ہائیبریڈ نکالا بچہ کریں عقیدے میں تو ہم ہائیبریڈ نہیں ہیں نا یا تو ہم پوری طریقے سے اسلام پہ ہیں یا آپ اسلام کے خلاف ہیں تیسرا دیکھیں میرے اور میرا بھائی دو الگ الگ تصادب میں ہونا کسی بھی معاملے میں تو دونوں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں دونوں غلط بھی ہو سکتے ہیں ہم انسان ہیں نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے ہمارے پیچ میں کوئی بندہ کہ نہ میں ساحل کی طرف ہوں نہ میں اس کی بھائی کی طرف ہوں اور تو وہ تیسرا بھی ٹھیک ہو سکتا انسان ہیں ہمارے اندر ایمپرفیکشن کا مگر جب اللہ کو چیز بتاتے ہیں تو یہ نیوست ہے کہ اللہ کا نظام بھی ٹھیک ہے اور کوئی اور نظام بھی ٹھیک ہے آپ کو پھر رب بھی نہیں سمجھایا اور رب بھی نہیں سمجھایا تو پھر اسلام بھی نہیں سمجھاے گا تو جب اللہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ کسی بھی اور طرف جا رہے ہیں تو اسلام کے دشمنیں آپ آسان کر کے بتا رہا ہو اللہ کے علاوہ کوئی نیوٹرل انٹیٹی کوئی اور بھی صحیح ہو سکتا ہے جس کے خلاف اللہ تعالی نے بتایا ایک کو نیوٹرل ہو کہا ہے اللہ نے تاغوت اور کوئی بھی اور بھی صحیح ہو سکتا ہے اور کوئی تیسری انٹی بھی نہ آجی تو اللہ نے شرک کہہ دیا یہ اللہ تعالی کب سے کہہ رہی ہے کیوں وہ اتنا بڑا گناہ ہے کیوں کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ عام انسان ہے کہ اس حائل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی پرسپیکٹیو ٹھیک ہو سکتا ہے آپ انسانوں میں ٹھیک ہے انسانوں کے تک یہ ٹھیک بات ہے لیکن اللہ کے ساتھ آپ نے کیا ہے تو اللہ نے کہا یہ یادے کام نہ کرو اس کے علاوہ بھی کسی کو ٹھیک ہوگی میں اس کو تاغوت بولوں گا اور نیوٹرل ہوگی اللہ کے علاوہ میں نیوٹرل ہوں گی یہاں سے انٹری کیے میں نے اللہ تک یہ دو شرک ہے سو that's going to pollute the kids that's going to devastate our generations and generations I hope میں زیادہ فلسفی کی تفصیل ملی کیا ہوں Thank you very much Thank you sir Thank you very much